اعوذ باللہ السمیئل علی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہ تدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد والا اہل بیت ہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذین اظہب اللہ انہم الرجس وطہرہم تطہیرہ اللہ انہم الرجس وطہرہم وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوْقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَشَجَاعَتِهِمْ وَسْتَخَاوَتِهِمْ وَطَحَارَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَتَشِهِمْ أَجْمَئِينَ مِنَ الْآنِ لَا يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّا عَذِّبْهُمْ عَذَابًا يَسْتَغِيْسُ مِنْهُ أَهْلُ النَّارِ آمین رب العالمين اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفَرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ سُمَّا عَوْرَسْنَ الْكِتَابَ اللَّذِينَ اسْتَفَعِنَا مِنْ عَبَادِنَا صَلَوَاتِ مَنَا مِنْ مَحَمَّدُ حضرات مسلسل آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سورہ فاطر کی جس آئے مبارکہ کی تلاوت کے شرف روزانہ آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے وراثت قرآن کے لیے قرآن کا وارش بنانے کے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لی یعنی اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو بندوں کے درمیان لا وارش نہیں چھوڑا اپنے کچھ مخصوص محترم بندوں کو اس کا وارش قرار دی عزیزوں اس سے پہلے کی دو مجالس میں میں نے جو کچھ آپ کے سامنے ارس کیا اس کا مقصد صرف یہ پیغام دینا تھا کہ اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو وارشان قرآن کے ذریعے سمجھیں اس لیے کہ اگر وارشان قرآن کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا تو ہم قرآن کو یاد تو کر سکتے ہیں قرآن کو رٹ تو سکتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھ نہیں سکتے قرآن کیا ہے خدا بند عالم نے سورہ قدر میں نزول قرآن کی قیفیت کی بیان کی کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں یعنی شب قدر میں قدر کی رات میں نازل کیا ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن ایک مخصوص رات میں نازل ہوا جسے قرآن میں شب قدر بھی کہا گیا قدر کی رات بھی کہا گیا اور سورہ دخان میں مبارک رات بھی کہا گیا تو اللہ نے قرآن کو رمضان المبارک کی ایک مخصوص محترم نورانی رات میں نازل کیا گیا جسے ہم شب قدر بھی کہہ سکتے ہیں مبارک رات بھی کہہ سکتے ہیں لیکن عوضی تو یہاں پر ایک سوال عام طور پر ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے اور میں یہ بھی حرص کر دوں کہ نہ یہ سوال نیا ہے نہ اس کا جواب نیا ہے ایک عرصے سے لوگ یہ سوال کرتے چلے آ رہے ہیں اور اقوال معصومین کی روشنی میں ہمارے علماء اس کا جواب دیتے چلے آ رہے ہیں اور وہ سوال بڑا اہم ہے سوال یہ ہے کہ جب اللہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا شب قدر میں نازل کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا قرآن ایک رات میں نازل ہوا شب قدر میں نازل ہوا تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر تئیس سال تک جو پیغمبر پر نزول وحی ہوتا رہا جو پیغمبر کے پاس جبرائیل آتے رہے جو پیغمبر کے پاس روح الامین آتے رہے جو سورہ نازل ہوتے رہے جو آیتوں کا نزول ہوتا رہا کبھی سورہ بقرہ نازل ہوا کبھی سورہ آل امران نازل ہوا آپ غور فرما رہے ہیں مکہ میں بھی قرآن نازل ہوا مدینہ میں بھی قرآن نازل ہوا تو پھر سوال یہ ہے کہ جو تئیس برس پہ نازل ہوا وہ کیا ہے اور اگر یہ قرآن ہے تو جو شب قدر میں آیا وہ کیا ہے ایک سالوات پرنے بار محمد وعالی محمد سننے بھائی ایک سلاوات اور پرنے بار محمد وعالی محمد دیکھیں عزیزوں عزیزوں یہ ایک مخصوص موضوع تھا قرآن مجید پر جس پر میں نے کچھ متعلیہ کیا تھا تو میں نے اس سال یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اس سال انشاءاللہ اس عشرے میں اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں گا بہرحال کہیں کہیں پر مسئلہ تھوڑا عجیب سے ہو جاتا ہے اگر آپ انشاءاللہ ساتھ دیں گے تو مجیلسوں میں آپ کو لطف آئے گا میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی مجیلس خوشک نہ ہونے پائے یادہ بیچ میں ایک بات ایک آت بات الگ سے بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو نوجوان ہیں ان کی بھی تسلیح ہو جائے لیکن جو پڑھے لے کے حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں اور بہرحال فرشیدہ پہ جو آتا ہے وہ پڑھا لکھا ہی ہوتا ہے ایک سال آباد اور پڑھا ہے وہاں مدوہ آلے وہاں تو بہرحال عزیزوں پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان سمجھدار لوگوں کے درمیان پڑھنے میں دل لگتا ہے کچھ گفتو کرنے میں مدوہ آتا ہے لہذا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ایک رات میں نازل کیا سمجھ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن 23 برس تک پیغمبر پر نازل ہوتا رہا دیکھیں ایک سمجھدار آدمی نہ اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ قرآن پیغمبر پر 23 برس میں نازل ہوا انکار کرے تو کیسے کرے اس لیے کہ تمام واقعات ہمارے سامنے ہیں مولا علی نے حالت رکوم انگوٹھی دی تو آئیہ ولایت نازل ہوئی کون اس سے انکار کر سکتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ کون اس سے انکار کر سکتا ہے پنجتن چادر میں جمع ہوئے تو آئیہ تطھیر نازل ہوئی کون اس سے انکار کر سکتا ہے ایک شخص نے پیغمبر کو دیکھ کے کہا کہ یہ ابتر جا رہا ہے آز بنوائل نے کہا کہ یہ ابتر جا رہا ہے تو سورہ کوثر نازل ہوا کون اس سے انکار کر سکتا ہے تین دن تک مسکین و یتیم و اصیر کو اہلِ بہتِ رسالت پر روٹیاں اٹھا کے دی تو سورہِ دہر نازل ہوا کون اس سے انکار کر سکتا ہے ایک سالوات پر حبر محمد وعالے محمد کون انکار کر سکتا ہے بھائی آپ مجھے بتائیے کہ ہم انکار کر سکتے ہیں یا آپ انکار کر سکتے ہیں کون انکار سکتا ہے یا کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے غدیر کے میدان میں آیا بلک نازل ہوئی اس سے کون انکار کرے گا جب رسول اللہ نے مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی جن مولا تو آیت تعدل ہوئی اليوم اکبلتو لکم دینکم واکممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلامت دینہ کون اس سے انکار کر سکتا ہے اب ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ آپ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں ہماری بات نہیں کر رہے ہیں تو ہم وہ بھی آپ کے سامنے ارز کر دیں کہ جب غار سور میں کوئی رویا ایک سلامات بلے بل محمد وعالی محمد ایک بابل بلن سلامات بلے بل محمد وعالی محمد مولا آپ کو سلامت رکھیں جیسے آپ سماعت فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا نزول تو برابر ہوتا رہا تئیس سال تک رسول اللہ پر قرآن نازل ہوتا رہا پیغمبر اسلام غارِ حرامِ ہیں اقرہ نازل ہوا اقرہ بیس پر ربک اللہ زی خلق پڑھوس اللہ کے نام سے جو خلق کرنے والا ہے یہ کب نازل ہوا کہ غارِ حرامِ نازل ہوا اور فرمانا ہم غارِ حرامِ نازل ہوا پیغمبر امت کے ظلم و جور سے تھکے ہوئے گھر میں آئے جنابِ خدیت القبرہ سے کہا دیکھیں یہ چیز ہمارے یہاں بھی ہے اور دوسروں کی آبی ہے صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے یہ روایت موجود ہے اور مناخبِ آلیہ بھی تعلیم میں بھی موجود ہے یعنی کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ پیغمبر گھر آئے گھر آنے کے بعد جنابِ خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ میں اپنے بدن میں کچھ خنکی محسوس کر رہا ہوں کچھ ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں تو جنابِ خدیجہ نے لاکر ایک چادر پیغمبر کو اڑھا دی سنوے آپ چادر پیغمبر کو اڑھا دی جب جنابِ خدیجہ نے چادر اڑھائی تو اسی وقت یہ سورہ نازل ہوا کہوں کہ سورہ نازل ہوا یا ایوہ المدسروں اے چادر اوہنے والے سمجھ رہے ہیں آپ اے چادر اوہنے والے بھئی ہماری سمجھ میں تو یہ آیا کہ اگر ماں رسول کو چادر اڑھا دے تب بھی آئیت نازل ہوتی ہے بیٹی چادر اڑھا دے سروائے بر وحمد وعال وحمد تب بھی آئیت آدھا دے تو میرے عرض کرنے کے مقصد یہ ہے کہ تئیز برس پہ دلالوزول قرآن ہوا اس سے بھی کوئی سمجھ دار انکار نہیں کر سکتا اور جو اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا عَنزَ اللَّهُ فِي لَحْلَةِ الْقَدْرِ اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی انکار کر سکتا ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی انکار کر سکتا ہے کہ شبِ قدر میں قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ ہمارے امام نے فرمایا کہ شبِ قدر میں ایک آن میں قرآن نازل ہوا یعنی رات بھر میں بھی قرآن نازل نہیں ہوا آپ نے غور نہیں فرمایا میں کیا عرض کر رہا ہوں ایک آن میں یعنی ایک لمحے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا تو شبِ قدر کی شان یہ ہے کہ اس رات میں ایک آن میں ایک لمحے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو اب یہ مسئلہ کیا ہے اگر شبِ قدر میں نازل ہوا تو پھر بعد میں کیا نازل ہوا اور اگر بعد میں نازل ہوا تو پھر شب قدر میں کیا نازل ہوا عزیزوں جب ہم اس پسلے کو اپنے آئمہ کی بارگاہ میں لے گئے سن رہا تو شیخ صدوق علیہ الرحمن ایک صلاوات اور پر حمد و حالب دیکھیں عزیزوں پورے حوالوں سے آپ سے گفتو کر رہا ہوں کہ شیخ صدوق علیہ الرحمن تحریر فرماتے ہیں کیا تحریر فرماتے ہیں انہوں نے تحریر فرمایا امالی شیخ صدوق سے بات آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا کہ قرآن دو مرتبہ نازل ہوا انہوں نے کہا کہ قرآن دو مرتبہ نازل ہوا شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی خدمت پرس کیا سنیے گازیزوں ہوں سکتا ہے آج کی مجلس میں آپ کے کچھ لطف آ جائے میں اس بات کی کوشش نہیں کرتا کہ ڈیر گھنٹے مجلس ہو جائے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وقت کے اندر کچھ چیزیں سامین تک پہنچ جائیں بہت توجہ آپ حضرات کی تو عزیزوں شیخ صدوق علیہ رحمہ تحریر فرماتے کہ کسی شخص نے حضرت صادق اہل محمد سے سنیے گا صادق اہل محمد سے پوچھا کہ مولا آپ فرمائے کہ اگر شب قدر میں قرآن نازل ہوا تو پھر یہ 23 برس تک کیا نازل ہوتا رہا اور اگر 23 برس میں قرآن نازل ہوا تو پھر شب قدر میں کیا نازل ہوا تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے شب قدر میں قرآن کو ایک آن میں بیت المامور پر نازل کیا تو نیاب کہاں نازل کیا کہ بیت المامور پر نازل ہوا اور پھر 23 برس تک یہ قرآن پیغمبر پر نازل ہوتا رہا اور توجہ آپ حضرات کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے کس پر نازل ہوا کہ پہلے نازل ہوا بیت المامور پر تو آئیے تھوڑی سی گفتگو بیت المامور پر ہو جائے کہ یہ بیت المامور ہے کیا جس پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا جس پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا یہ بیت المامور کیا ہے دیکھیں جو حقیقت ہے وہ بھی ابھی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے آپ کے امام نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو پہلے بیت المامور پر نازل کیا اور پھر 23 سال تک رسول اللہ پر قرآن نازل ہوتا رہا اب جب ہم نے علماء سے پوچھا کہ یہ بیت المامور کیا ہے تو علماء نے بتایا کسی نے کہا کہ چوتھے آسمان پر دیکھیں جو اختلاف روایت ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کسی نے کہا کہ چوتھے آسمان پر اور کسی نے بیان کیا کہ عرض پر ایک گھر ہے ایک نورانی گھر ہے سنیے قبلہ ایک نورانی گھر ہے جسے بیت المامور کہا جاتا ہے اور اس کو بیت المامور کیوں کہا جاتا ہے کہ بیت کے معنی ہے گھر کے سمجھ رہے ہیں بیت کے معنی ہے گھر کے اور معمور کے معنی ہے آباد کے بیت کے معنی ہے گھر اور کرہ 배ت کے معنی ہے گھر اور معمور کے معنی ہے آباد کے چونکہ یہ گھر آباد رہتا ہے اس لیے اس کو بیت المامور کہا گیا تو یہ آباد کیسے رہتا ہے کہ آباد یہ اس طرح سے رہتا ہے کہ ہر وقت ہر وقت ستر ہزار فرشتے کہا سن رہے ہیں آن بھائی خدا کے لیے بیدار ہو کر سنیے ہر وقت ستر ہزار فرشتے اس بیت کا اس مکان کا تواف کرتے رہتے ہیں اور اتنی کسرت سے فرشتے بیت المامور کا تواف کرنے کے لیے آتے ہیں کہ جو فرشتہ ایک بار بیت المامور کا تواف کر لیتا ہے اس کو زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملتا سنایا ہے میں نے سنایا بھائی ایک سلوات اور پرہمار وہاں ملوہ آلے وہاں اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا دیکھیں عزیزوں یہ سارے موضوعات میرے جیسے جاہل کے بس میں نہیں ہیں میں آپ کے سامنے سچ ارز کر رہا ہوں سرکار قمر بنی حاشم کا کرم ہے جو چند چیزیں میں آپ کے سامنے ارز کرنے کی کوشش کروں گا تو بیت المامور کی شان کیا ہے کہ ستر ہزار فرشتے ستر ہزار فرشتے ارز پر بنے ہوئے اس گھر کا تواف کرتے رہتے ہیں اور جب ایک بار کوئی فرشتہ تواف کر کے چلا جاتا ہے تو فرشتوں کی آمد اس کسرت سے ہو رہی ہے کہ اس کو زندگی بھر دوبارہ موقع نہیں ملتا یعنی زندگی میں ایک بار وہ بیت المامور کا تواف کر لیتا ہے اب اگر آپ محسوس کریں تو میں آپ کے سامنے ارز کروں کہ دو ہی مقامات ہیں جہاں ستر ہزار فرشتے تواف کرتے رہتے ہیں سننا یا بینی ذمہ ہے بھرے کے لیے بھائی پیدا ہوئے دو ہی مقامات ہیں کیا سننا یا بینی آپ نے یہی تعداد ہے دیتو جو میں ارز کرنا جہاں ستر ہزار فرشتے تواف کرتے رہتے ہیں ایک ارز پر اور ایک فرش پر ارز پر کیا ہے کہ ارز پر بیت المامور فرش پر کیا ہے کہ حرم سرکار سیدو شہدہ یعنی یہ تو کربلا میں سرکار سیدو شہدہ کا روضہ ہے جہاں حدیثوں میں آیا ہے آپ کے آئیمہ نے بتایا کہ ستر ہزار فرشتے کربلا کا بھی تواف کرتے رہتے ہیں ستر ہزار فرشتے بیت المامور کا بھی تواف کرتے رہتے ہیں حالانکہ کربلا کی شان الگ ہے لیکن میں بعد میں آپ کے سامنے بات کروں گا اس وقت فرشتوں کی بات ہو رہی ہے تو ستر ہزار فرشتے وہاں تواف کرتے ہیں تو وہ بھی بیت المامور تاثر رہا اس لیے کہ وہ آباد ہے ستن ہزار پرشتے ہر وقت کربلا کا بھی تواف کرتے رہتے ہیں کربلا کا بھی تواف کرتے رہتے ہیں کبھی آپ نے تاریخ خانہ کعبہ پڑھی کیا سننا ہے آپ کبھی آپ نے تاریخ خانہ کعبہ پڑھی ہم نے سنا ہم نے پڑھا ہم نے کتاب پہ دیکھا تاریخ انبیاء میں دیکھا قصص الانبیاء میں دیکھا تفصیل قرآن میں دیکھا کہ ابراہیم اور اسبائیل نے خانہ کعبہ بنایا تو کہاں بے بنایا کہ ٹھیک اسی بیت المامور کے نیچے بنایا کیوں بنایا کہ بیت المامور کی یاد میں قابہ بنایا نہیں قو outdated آپ نے مکسے عرض کر رہا خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے ہو سکتا ہے کوئی بالکل نئی بات آپ کے حوالے ہو جائے تو بیت المامور کی یاد میں ابراہیم اور اسوائیل نے قابہ بنایا کہ بیت المامور کی شانیہ ہے کہ ستر ہدار فرشتے بیت المامور کا طواف کرتے رہتے ہیں تو جد بیت المامور کا طواف ستر ہزار فرشتے کرتے ہو جب اس کی یاد میں کعبہ بنایا جا سکتا ہے تو جس روزے کا تواف ستر ہزار فرشتے کرتے ہو اس کی یاد میں امام بارہ کیوں نہیں مانتے سلام علیہ وآلہ ایک سلوات اور بہن دمار محمد وآلہ محمد تو عزیزوں ابراہیم و اسمائل نے خانہ کعبہ بنایا کیا سنوے آپ ابراہیم و اسمائل نے خانہ کعبہ بنایا اب جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا گھر اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا گھر سارے مسلمان کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا گھر سنوے رہے ہیں آپ سارے مسلمان کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا گھر یہ خانہ کعبہ کیا ہے کہ یہ ہے اللہ کا گھر یہ ہے اللہ کا گھر قسم خدا کی ایک بڑی عجیب و غریب بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں دیکھیں یہاں تک بری اپنی محنت تھی اب جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ایک بزرگ ذاکر کا نکتہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں عزیزوں جب دو چار لوگوں سے سن لیتا ہوں تو میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن اگر کسی ایک ہی ذاکر سے سنو تو میں نام لیتا ہوں کسی بزرگ ذاکر کا نکتہ ہے بہت قبض جو آپ حضرات کی اللہ نے خانہ کعبہ جناب ابراہیم اور جناب اسپائیل نے خانہ کعبہ بنایا سارے مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں ان سے پوچھے کہ خانہ کعبہ کیا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کا گھر اللہ کا گھر اللہ کبھی اس گھر میں آگے رہا نہیں غور کر رہے ہیں آپ اللہ کبھی اس گھر میں آگے رہا کہ نہیں رہا اس وقت اللہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے نہیں رہتا اچھا قیامت تک آنے والے جنوں میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ اللہ آگے خانہ کعبہ میں آرام کرے گا آپ نہیں غور کر رہا میں کیانت کر رہا ہوں کسی کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے اس منجمے میں یا جہاں جہاں آواز جا رہی ہے اس علی چینل کے وسیلے سے وہ سارے حضرات سنے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ کچھ دن آگے خانہ کعبہ میں آرام کرے گا کہ نہیں ہنے کیا کہتے ہیں خانہ کعبہ میں اللہ آگے آرام نہیں کرے گا کبھی کیا تھا آرام نہیں کیا اس وقت اللہ خانہ کعبہ ہم بیٹھائے نہیں بیٹھائے اس کا مطلب یہ ہوا خانہ کعبہ کل بھی خالی تھا آج بھی خالی ہے چاہ سن رہے ہیں آپ میں کھا عرض کر رہا کل بھی خالی تھا آج بھی خالی ہے کل بھی خالی رہے گا قیامت تک خالی رہے گا لیکن مسلمان اس وقت تک نماز ہی نماز نہیں ہوتی جب تک کعبہ کی طرف رکھنا کیا جائے اللہ نے اسے قبلہ بنایا ہے سمجھ رہے آپ مسلمان لاکھوں روپے خرج کر کے حد کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں چوبیس گھنٹے سمجھ رہے آپ چوبیس گھنٹے خانہ کعبہ کا تواف ہوتا رہتا ہے ایک لمحے کے لیے خانہ کعبہ کا تواف نہیں رکھتا ہے ہر قسم کے لوگ خانہ کعبہ کا تواف کرتے رہتے ہیں کیا سنوے آپ ہر قسم کے لوگ خانہ کعبہ کے تواف کرتے رہتے ہیں ایک جملہ عرض کراؤں سمجھنا آپ کے کام ہے کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کو غور سے دیکھے چاروں طرف تواف ہو رہا ہے تو ایسا دیکھتا ہے کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف قرآن ہی قرآن نظر آ رہا ہے میں نے یوں ہی نہیں عرض کیا آپ کے سامنے خانہ کعبہ کے چاروں طرف قرآن ہی قرآن نظر آ رہا ہے ارے بھائی سورہ مومنون بھی نظر آ رہا ہے ہر قسم کے لوگ کھانے کا بقا تواف کر رہے ہیں کوئی ایسے احرام باندھے ہوئے کوئی ایسے احرام باندھے ہوئے کوئی بغل کے اندر سے نکالے ہوئے ہیں اور قسم خدا کی میں چارز کرو ممبر سے جو لوگ عمرہ کا رکھ کرنے کے لیے گئے ہیں ہم نے بھی جا کے دیکھا ہے تو عجیب عجیب قسم کو لوگ دکھائی دیتے ہیں جب تران کے مخلوق دکھائی دیتی ہے جو خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں ہر وقت خانہ کعبہ کا تواف ہو رہا ہے کس کعبہ کا تواف ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے حالانکہ اللہ کبھی اس میں آیا نہیں اس وقت بھی یہ یقین ہے کہ کعبہ کے اندر اللہ بیٹھا ہوا نہیں ہے آگے بھی اللہ کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے امید یا کوئی سوال ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ جس پر جس پانیاں سے پاک ہے اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کسی دن آگے وہ خانے کعبہ میں دو چار گھنٹے رہے گا تو ہمارا ایمانی رخصت ہو جائے تو نہ کل تھا خانے کعبہ میں نہ آگے 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 آرام کرے گا کعبہ خالی خالی کعبہ مگر مسلمانوں کا قبلہ خالی کعبہ مگر محترم خالی کعبہ مگر محظم خالی کعبہ مگر بوسا دینے کے لائے خالی کعبہ مگر اس کو دیکھنا عبادت سننا یہ آئی بہنی سردہ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ خانے کعبہ کا تباق بھی عبادت خانے کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت حضرت و اجازت ہو تو ایک جملہ کہوں یہ بڑے بھولے مسلمان ہیں خالی کعبہ سمجھ میں آتا ہے خالی تابو سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک سنواز پڑے بلوہ ملوہ ایک سنواز اور پڑے بلوہ محمد و آلے وحمد جو لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب آپ تابود نکال رہے ہیں لوگ بوسا دے رہے ہیں لوگ چوم رہے ہیں لوگ اس کی زیارت کر رہے ہیں جب اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں تو اس کا اترام کیسا سن رہا بھائی تو پھر کعبہ میں بھی جب اللہ ہے ہی نہیں کیا سن رہا بھائی ویسے تو اللہ ہر چگہ آئے تو جو ہر چگہ آئے وہ کعبہ میں بھی آئے لیکن بہرحال اللہ کا گھر ہے وہ اس کے اندر بیٹھا ہوا تو آئے نہیں اور فرما رہا تو جب خالی کعبہ محترم ہو دکتا ہے تو خالی تابوت محترم کیوں نہیں ہو دکتا تو عزیزو یہاں پر مسئلہ خالی اور بھرے ہوئے کا نہیں ہے بلکہ معاملہ ہے نسبت کا ماملہ ہے نسبت کا معاملہ ہے نسبت کا لیکن عزیزو بات کہاں سے کہاں آگئی تو میں عرج کر رہا تھا کہ بیت المامور بیت المامور شیخ صدوق علیہ رمہ کہتے ہیں کہ امام جعبر صادق نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قرآن کو بیت المامور پر نازل کیا اور بیت المامور کی شان کیا ہے کہ بیت المامور کی شان یہ ہے کہ ستر ہلار فرشتے روزانہ بیت المامور کا تواف کرتے رہتے ہیں تو اللہ نے قرآن کو بیت المامور پر نازل فرمایا لیکن شیخ مفید علیہ الرحمن نے تحریر فرمایا اور انہوں نے اس کی وضاحت کی انہوں نے لکھا کہ بیت المامور سے مراد یعنی امام جعفر صادق نے جو فرمایا کہ بیت المامور وہ گھر ہے یعنی امام نے فرمایا بیت المامور پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا لیکن لوگوں نے اس کی وضاحت یہ کی کہ بیت المامور گھر ہے فرمایا بے شک وہ گھر ہے جہاں ستر ہزار فرشتیں تواف کرتے رہتے ہیں لیکن شیخ مفید نے لکھا کہ اُس بیت المامور پر قرآن نازل نہیں ہوا شب قدر میں سن ریام اُس بیت المامور پر نازل نہیں ہوا انہوں نے لکھا بیت المامور کا مطلب ہے آباد گھر بیت کا مطلب گھر مامور کا مطلب آباد انہوں نے لکھا کہ کیونکہ قلبِ پیغمبر ہر لمحہ یادِ الٰہی سے آباد رہتا ہے سنگوئے آپ ایک سال آباد پر محمد پر محمد پر ہاں کے لئے بھائی بیدار ہو کے سنیئے کہ میں آرز کر رہا ہوں کیونکہ قلبِ پیغمبر یعنی پیغمبر کا دل پیغمبر کا قلب کیونکہ ہر لمحہ اللہ کی یاد سے آباد رہتا ہے اس لئے پیغمبر کا دل جو ہے وہ بھی بیت المامور ہے اور جو امام نے فرمایا کہ اللہ نے شبِ قدر میں قرآن کو بیت المامور بنازل کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شبِ قدر میں اللہ نے ایک آن میں آئیے چیزا ہے ایک سلوات پڑھنے پر محمد وآل آئیے ایک سلوات اور پڑھنے پر محمد وآل آئیے محمد وآل آئیے عزیزوں اس کا بڑی اہم گفتگو کری ہے آپ سے دیکھ عزیزوں اہم دور پر یہ چیزیں جو ہیں ان کو لوگ بجالس کا موضوع نہیں بناتے جس کو میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں تو اللہ نے ایک آن میں قرآن کو قلبِ پیغمبر پر نازل کیا ایک آن میں نازل کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یہ الفاظ نہیں یہ حروف نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ حروف نہیں یہ الفاظ نہیں بلکہ علمِ قرآن کو اللہ نے شبِ قدر میں پیغمبر کے قلب پر نازل کیا کیا سننا ہے آپ پیغمبر کے قلب پر نازل کیا اب جو یہ فرشتہ بار بار آتا رہا یہ پیغمبر کو یہ بتانے کے لیے آتا تھا کہ یہ وقت ہے اس پیغام کو ان الفاظ میں پہنچانے کا کیا سننا ہے دیگران ایک سلوات اور پر حبر وحمد وعالِ وحمد یہ وقت ہے ان الفاظ کو اس مفہوم کو ان الفاظ میں پہنچانے کا تو یہ تئیس برد تو نزول کیسے سلا رہا وہی زنداز سے رہا اور جو شبِ قدر میں اللہ نے قرآن نازل کیا تو قلبِ پیغمبر پر ایک آن میں قرآن نازل کیا اب انشاءاللہ کوئی شخص بورا ہو یا بچہ ہو اگر اس کے دل میں ولایتِ امیر المومنین ہے تو خاموش نہیں رہ سکتا کہ اب جب ہم نے بیان کیا کہ ہمارے مولا نے ایک رکاب سے دوسری رکاب کے درمیان سننایا ہے میں نہیں دے ایک سلوہ دور پڑے بل محمد و آل محمد اور کیا آپ نے جب ہم نے یہ بیان بیا کہ ہمارے مولا نے ایک رکاب سے دوسری رکاب کے درمیان قرآن تمام کر لیا حدید و یاد آگئے مبیر نیس آلاللہ مقام ہو حالانکہ میں مجالس میں بہت زیادہ شیر پڑھتا نہیں لیکن اس وقت یاد آگیا ان کا ایک بند دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ میر نیس نے چا خوبصورت مندر کھہ چاہے وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ تھے حافظِ کلامِ خدا تھے حافظِ کلامِ خدا شاہِ ذل فقار سنی عظیم صاحب تھے حافظِ کلامِ خدا شاہِ ذل فقار لکھا ہے ہونے لگتے تھے دل دل پا جب سوار سنی عظیم تھے حافظِ کلامِ خدا شاہِ ذل فقار لکھا ہے ہونے لگتے تھے دل دل پا جب سوار دے کر رکاب میں قدمِ پاک کو قرار لیکن قسم قدا کی حضیم تو خداِ سخن کے مصرے ہیں آپ ملاعظہ فرمائیں کہ دے کر رکاب میں دے کر رکاب میں قدمِ پاک کو قرار قرآن شروع کرتا تھا وہ شیرِ کردگار کس کا سوائے مصحفِ نادق یہ کام تھا اور پہنچا ادھر جو پاؤ تو قرآن دباؤں تھا والی والی محمد وآل محمد تھے حافظ ایک کلام خدا شاہد الفقار لکھائے ہونے لکھتے تھے دلدل پہ جب سوار دے کر رکھا میں قدم پاک کو قرار اور قرآن شروع کرتا تھا کچھ شیرک کردگار کس کا سوار مصابع ناطق جہ کلام تھا اور پہنچا ادھر جب پاہم تو قرآن تباہم تھا اب جب ہم نے یہ بیان کیا تو کچھ کم اقل سامنے آئے عقل کی دہائی دیتے ہوئے آپ نے اس جملے کے لطفے نہیں اٹھایا کچھ کم اقل سامنے آئے کچھ یتیمہ نے اقل سامنے آئے عقل کی دہائی دیتے ہوئے میں کہا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی نے ایک رکاب سے دوسری رکاب کے درمیان قرآن تمام کر لیا ارے عقل کے اندہتر ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ علی نے ایک رکاب سے دوسری رکاب کے درمیان قرآن کیسے تمام کر لیا کیسے تمام کر لیا تو یہ ہوئی سمجھ لے کہ یہ تئیس برس جو نازل ہوا وہ قرآن نہیں تمام کیا جو ایک آن میں شب قدر میں نازل ہو سکتا ہے فعل عقل وحمد فعل عقل ہمارے مولا کے لئے وہ قرآن جو تئیس برس پر نازل ہوا اس کو بھی ایک رکاب سے دوسری رکاب کے درمیان تمام کر لینا ناممکن نہیں ہے سمجھ رہا ہے آپ جس کے لئے کچھ ناممکن ہو اسے علی ہی نہیں کہتے سلوات پہنبر محمد وآل محمد بہت فرمایا آپ حقیقت یہ ہے میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں کہ بڑی تکلیف کے ساتھ بڑے درد دل کے ساتھ یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے بھی علی کو مانا ہے پہچانا نہیں ہے آپ غور فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ معرفت نہیں ہے معرفت نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے سوالات ذہن میں آتے ہیں عزیزوں خطیب آدم مولانا سید محمد صاحب دہلوی بڑا غضب کے خطیب تھے میں سمجھتا ہوں شاید اس بجمع میں دو ایک آدمی ایسے ہوں جنہوں نے ان کو سناو عزیزوں یہیں بومبے میں قیسرباغ حال میں مجلسے پڑھی انہوں نے اب ظاہر سی بات ہے کہ میں نے تو نہیں سنی لیکن اس وقت ایک اخبار نکلتا تھا جس کا نام تب پیغام حسینی اس میں وہ مجلسیں چھکتی تھی تو اس اخبار کے چند نسخے مجھ کو میرے ایک دوست تھے انہوں نے لا کے دیئے ان کے گھر میں تھے کافی بوسیدہ ہو چکے تھے تو اس میں میں نے پڑھا کہ کسی نے خطیب آدم سید محمد صاحب دہلوی سے یہ سوال کیا کہ یہ مولا علی نے ایک رکاب سے دوسری رکاب کے درمیان قرآن کیسے تمام کر لیا جب خضب جواب دیا انہوں نے کیا سیزوں میں کوشش کرتا ہوں کہ دیانت داری سمجلس پڑھوں کسی بزرگ کا کوئی نکتہ یا عدائت اس کا نام لے کے عرض کروں اس لیے کہ بہرحال اپنا کوئی نقصان نہیں ہوتا داد اتنی ہی ملتی ہے ایک سنوات پہنے والوہمد وآل 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 داد تو بھائی اتنی ہی ملتی ہے تو عشق سید محمد صاحب دہلوی نے بہت خوبصورت سے اس کا جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ لوگ عجیب سوال کرتے ہیں کہ قرآن علی نے کیسے تمام کر لیا ایک رکاب سے دوسری رکاب کے درمیان انہوں نے فرمایا کہ قرآن کتنی دیر میں ایک آدمی پڑھ سکتا ہے کتنی دیر میں پڑھ سکتا ہے اگر لگتار پڑھے بیچ پہ اٹھے نہیں کہیں جائے نہیں تو ایک پارہ اگر قائدے سے پڑھا جائے تو کم سے کم آدھا گھنٹہ تو سرف ہوتا ہے نا لگتار قرآن پڑھتا رہے تو پندرہ گھنٹے میں قرآن تمام کر سکتا ہے حالانکہ لگتار کوئی پندرہ گھنٹے پڑھ نہیں سکتا لیکن اگر مان ملیا جائے کہ کسی نے لگتار پڑھا تو کم سے کم پندرہ گھنٹے میں قرآن تمام کر لے گا وہ نے فرمایا کہ لیکن ہم آدھے گھنٹے میں قرآن ختم کر سکتے ہیں کیسے ایک اتیس آدمی بلا دیے جائے تو وہ جو فرمائی ہے کہ تیس آدمی بلالیے جائیں اور تیس آدمیوں کو ایک ایک پارہ دے دیا جائیں اور سب ایک ایک پارہ پڑھتے رہے تو آدھے گھنٹے میں ایک آدمی ایک پارہ پڑھ لے گا تو آدھے گھنٹے میں قرآن تمام ہوگا یا نہیں تمام ہوگا کیا سن رہے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں قرآن تمام ہو جائے گا اچھا اگر اس سے بھی جلدی ختم کرنا ہے تو ساٹھ آدمی بلالیے جائیں آدھا آدھا پارہ سب کے حوالے کر دیا جائے تو پندرہ منٹ پر قرآن تمام ہو جائے گا اور فرمانا اگر ایک سو بیس آدمی بلا لیے جائیں اور ربو ربو پارہ سب سے کہا جائے پڑھو چودھائی پارہ سب پڑھو تو ساتھ آٹھ بیٹھ کے اندر قرآن تمام ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی زبانیں پڑھتی جائیں گی کیا سن رہے ہیں آپ بہت کر رہے ہیں ویسے ویسے قرآن تمام کرنے کا وقت کم ہوتا جائے گا انہوں نے فرمایا کہ تم نے علی کو کیا سمجھا ہے کیا سن رہے ہیں آپ میں کیا ہے اس کا an اگر علی چاہے تو ہر موہ تل دلاوت کر سکتا ہے تو اگر علی کے ہر موہتن نے ایک ایک حلف کی تلاوت کی تو ایک لمحے میں قرآن تمام ہو گیا ایک صلوات محمد 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 ایک موہتن اس لیے کہ یہ مولا علی کا مسئلہ ہے بہرحال بات کہاں سے کہا گئی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کس پہ نازل ہوا کہ قرآن حقیقت میں قلب پیغمبر پر نازل ہوا قلب پیغمبر پر قرآن نازل ہوا اور قلب پیغمبر پر قرآن نازل ہونے کے بعد جب قرآن دیرے 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 نازل ہوتا رہا سب سے پہلے کہاں نازل ہوا کہاں سب سے پہلے قرآن نازل ہوا غارِ حرام سب سے پہلے قرآن نازل ہوا کہاں کہاں سب سے پہلے نزول قرآن ہوا غارِ حرام اب عزیزوں آپ خور کریں کہ ایک عجیب و غریب مزاج پیدا ہو گیا آج میں سے بہر میں جو مجلس پڑھ رہا تھا جو ظلفقار صاحب کی کمپاؤنڈ میں ہوتی ہے وہاں بھی میں نے یہ بات کہی تھی اس وقت آپ کے سامنے عرض کروں عزیزوں کہ ہمارے درمیان کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ بس کسی طرح سے ہم دوسروں کو مطمئن کر دیں سمجھ رہے ہیں ان کی زندگی کا مقصد صرف وصف یہی ہے صرف وصف یہی ہے کہ ہم دوسروں سے اپنے ایمان کا سرٹیفیکٹ حاصل کر لیں آپ غور نہیں کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں ارے بھائی جن لوگوں نے آج تک ابو طالب کو مومن نہیں مانا وہ آپ کو مسلمان کیا مانیں گے ایک سلوات بڑھیں بھائی جن لوگوں نے آج تک ایک سلوات بڑھیں بھائی جن لوگوں نے آج تک آپ کبھی غور کیجئے کہ کیا مزہ کا خیل مزاج ہے عدیب و غریب مزاج ہے میں کہہ صاحب اگر مقاصدہ ہو رہا ہے تو کوئی ادھر کا بلا لیا جائے جو کھڑے ہو کے نات پڑھ دے کیوں بھائی کیوں کیا سن رہا یہاں کیوں اور اگر اپنا بھی کوئی شاعر کھڑا ہوا نات پڑھنے کے لیے تو اس نے بھی شکل و صورت وحی بنا لی ایک سلوات اور پڑھیں بھائی محمد و حالی محمد اس نے بھی شکل و صورت وحی بنا لی سر کو پر ٹوپی رکھ لی اور ٹوپی نہ ملی تو کم دے کم روم آلی باندھ لیا اور کھڑا ہو گیا اس سے معلومی نہیں ہو رہا کہ قبرستان سے آرہا ہے تو یہاں مطلب کیا ہے کہ ان کو یہ بتا دیا جائے ان کو یہ سمجھا دیا جائے دیکھیں تو بہت سی تلخ باتیں میں کہہ سکتا ہوں لیکن میں ہوایٹ کر رہا ہوں ہر بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ بتا دیا جائے کہ ہم بھی رسول کو بانتے ہیں اور ہم بھی رسول کی تعریف کرتے ہیں ان کو سمجھانے سے کیا فائدہ ہے آپ غور کر رہے ہیں اگر آپ اپنے آئمہ تاہرین کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں کہ ان کے جد کی مرحہ کر رہے ہیں تو سبحان اللہ سمجھ رہا اور اگر ان کے دشمنوں کو مطبئن کرنے کے لیے کر رہے تو اس کی کوئی جدا وضا ملنے والی نہیں ہے سمجھ رہا ایک سالہ بات اور پڑھیں بلوخمد وعالی وخمد اور کیجئے کہ حزیدوں بہت سی ایسی باتیں ہیں بہت سی ایسی باتیں ہیں صرف دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے صرف دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے ہم مجلس پڑھ ہی جا رہی ہے ہم چا آپ کے سامنے ارز کروں حزیدوں بہرحال درد دل ہے یہاں گیارہ بارہ ساتھ سے آ رہا ہوں اگر آپ کو اچھا نہیں بھی لے گا تب بھی آپ برداشت کر لیں گے اس لیے کہ میں ارز کر رہا ہوں بہت توجہ آپ حضرات کی کہ صرف دوسروں کا مطمئن کرنا کچھ لوگوں کا مقصد ہی ہو گیا ہے کچھ مومنین میں بھی ہیں کچھ علماء میں بھی ہیں کچھ ذاکرین میں بھی ہیں کچھ شعرہ میں بھی ہیں یعنی ہر سنوی ایسے لوگ ہیں جن کا مقصد ہے دوسروں کا مطمئن کرنا سمجھ رہے ہیں اب کیا بلا جاراں مجلس میں میں نے کہا علی آدم کا مولا نور کا مولا ابراہیم کا مولا موسیٰ کا مولا عیسیٰ کا مولا یعقوب کا مولا یوسف کا مولا یہیہ کا مولا زکریہ کا مولا ذلکفل کا مولا اور اس کے بعد کہا لیکن محمد کا غلام صرف اس لیے کہ دوسروں سے سند ایمان حاصل ہو جائے ایک سلاوات پڑھیں محمد و آل و حمد دیکھیں مکہ حرات ہے خود رکھتا ہے کچھ لوگوں کو بات اچھی نہ لگے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہوں ہم نے کہا بھئی یہ چون گئے رہو لیکن صاحب آپ نے دیکھا نہیں مولا عالی نے خود ورمایا کہ میں محمد کے غلاموں میں غلام ہوں ہاں کہا انہوں نے انہوں نے کہا ہمیں اس سے انکار نہیں کہ انہوں نے کہا لیکن تمہیں کچھ تاریخ کا علم بھی ہے تم کچھ جانتے بھی ہو کیا سرمایا تم کچھ جانتے بھی ہو کہ ان کے گھر کی تحضیب کیا رہی ہے جنابِ متعلب جنابِ متعلب کون تھے جنابِ حاشم کے سگے بھائی جنابِ متعلب چونکہ جنابِ حاشم نے مدینہ میں جا کے شادی کی تھی پورا واقعہ ہے اور وہی جنابِ شایبت الحمد پیدا ہوئے اور جنابِ حاشم کی وفات ہو گئی تو جنابِ متعلب خاندان کے وارث کو لینے کے لیے مدینہ پہنچے اور جنابِ شایبت الحمد کو لے کے چلے کیا سرنا ہے ہم شایبت الحمد کو لے کے چلے جب مکہ کے قریب آئے تو خود ناکے سے اتر آئے ناکے کی میہان پکڑ کے چلے کے سامنے ظاہر ہو جائے لیکن کچھ کا مخلوں نے دیکھا کہ یہ کسی نوجوان کو لے کے آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ عبد المتعلب ہے چاہ سنا آپ نے میں چاہز کر رہا انہوں نے کہا یہ متعلب کا غلام ہے اب یہ جنابِ شایبت الحمد کا عیسار تھا کہ انہوں نے اس نام کو قبول کر لیا زندگی بھر عبد المتعلب کہلائے کیا سرنا ہے زندگی بھر عبد المتعلب کہلائے لیکن اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ ان کا نام پر گئے عبد المتعلب تو ہم بھی کہتے ہیں عبد المتعلب لیکن کیا کسی موں میں یہ زبان ہے جو یہ کہے کہ جنابِ شایبت الحمد یعنی رسول اللہ کے دادا جنابِ متعلب کو غلام تھے نہیں کہہ کر رہے آپ میں چاہز کر رہا ہوں کہا نہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا چوں نہیں کہہ سکتا کہا یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ لوگوں نے کیا کہا یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انہوں نے اس نام کو قبول کیا یعنی قبول کیا بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ جب متعلب ان کو لے کے آ رہے تھے جو لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ میرا بھی سردار ہے کیا سنائے آپ یہ قوم کا بھی سردار ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ متعلب نے ان کو کیا کہا تو بھائی مولا علی نے فرمایا کہ میں محمد کے غلاموں میں ایک غلام ہوں یہ علی کی عالی ظرفی ہے لیکن اگر تم کہو گے علی محمد کے غلام تھے تو یہ تمہاری کم ظرفی ہے سلوات بر محمد وآل محمد اور کم ہے ایک سلوات بر محمد وآل محمد یہ تمہاری کم ظرفی ہے اس لیے کہ یہاں پر یہ نہ دیکھو کہ مولا علی نے کیا کہا سمجھ رہے ہیں یہ نہ دیکھتے کہ مولا علی نے کیا کہا بلکہ یہ دیکھتے کہ رسول اللہ نے مولا علی کے لیے کیا کہا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں یا علی انتاخی فی الدنیا والآخرہ یا علی آپ میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر اجازت ہو تو ایک چملہ اور کہہ دوں کہ شاید کسی بات کا جواب دینے کے لیے علی کے بیٹے نے زندگی بھر امام حسین کو آقا کہا نہیں غورنی کا بیان میں کسی آرس کا روائے کسی کے موں میں زبان ہے جو یہ کہے کہ عباس حسین کے غلام تھے کہ اگر ہم کہیں تو ہماری زبان جل جائے اگر ہم کہتے بھی ہیں تو حضرت عباس کی زبانی بیان کرتے ہیں زبانی بیان کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ حضرت عباس نے انکسار میں کیا کہا بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حسین تو بار بار یہی کہتے رہے نہ کہ بھائی عباس بھائی عباس تو حضرت عباس بعض معاملات ایسے ہیں میں نے معاف فرمائیے گا کہ جس میں لوگ صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے گفتگو کرتے ہیں بہت سے مسائلہ سے صرف دوسروں کو خوش کیا جاتے ہیں حضرت عباس وہ کیا جانے کے رسائلت کیا ہے وہ کیا جانے کے نبوت کی عظمت کیا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں نا یہ تو ہم جانتے ہیں اس لیے کہ ان کا یہاں رسول کے بعد وہ سلسلہ ہے کہ جہاں عظمت کا نام و نشان نہیں یہاں رسالت تمام ہو گئی مگر محبندیت تمام نہیں ایک محمد کے بعد دوسرا محمد دوسرا محمد کے بعد تیسرا محمد ہاں عزیزوں غار حرا کا تذکرہ لوگ کرتے ہیں اس میں بیان کیا کرتے ہیں ایک حساب غار حرا میں جبرائیل آئے رسول اللہ کے پاس اور آنے کے بعد کہا اقرآ پڑھو کیا کہا کہا پڑھو باقی باتیں انشاءاللہ اللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا جبرائیل نے کہا پڑھو تو نبی نے کہا کیا پڑھو دیکھیں خوال کیجئے رسول نے کہا کہ کیا پڑھو تو جبرائیل نے کہا کہ اقرآ بیس پر ربک اللہ ذی خلق اللہ کے نام کا پڑھو تب بھی نبی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا پڑھو تو جبرائیل نے معانقہ کیا اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا فضولیات بیان ہوتی ہیں کہ نبی کو دبایا اور اس کے بعد نبی کو آپریشن کیا سرجری کی اور نقطہ کفر نکال دیا ان کے دل سے خدا درجات آلی کرے مرہوم خطیب علیمان کے وہ فرماتے ہیں کہ بھائی تم یہی تو تعویل کرتے ہو نہ کہ ہر بشر کے دل میں ایک نقطہ کفر ہوتا ہے اللہ نے پیغمبر کو اس طرح پاک کیا کہ ان کے دل سے نقطہ کفر نکال دیا چلو تمہاری بات مان لی تو نبی کا تو آپریشن ہو گیا لیکن باقی جو آسحاب رسول ہیں ایک صلوات محمد وعالی محمد ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وعالی محمد عزیزوں یہ بات ساتھ آٹھ دن بعد پہننے کی ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ان کا تو کسی طرح کا آپریشن نہیں ہوا ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وعالی محمد آپ سمجھتے رہیے گا اس کو ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وعالی محمد اب حضیدوں بیان ہی کیا جاتا ہے لیکن الحمدللہ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وعالی محمد تو حضیدوں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل آیا ہے جبرائیل نے کہا پڑھو اور پیغمبر سمجھ ہی نہیں پائے سمجھ نہیں پائے پیغمبر کہ یہ کون تھا فرشتوں کو نبی پہچان نہیں پائے اور گھر آ کر جناب خدیجہ سے کہا کہ آج ایسا ایسا ہوا آرے ایسی مخلوق میرے سامنے آئی میں پہچان نہیں پائے کہ یہ کون ایسی مخلوق تھی کہ میں پہچان ہی نہیں پائے کہ یہ کون تو جناب خدیجہ پیغمبر کو لے کے جناب ورقہ بن نوفل کے پاس گئی جو ان کے چچا جات بھائی تھے یہ چچا تھے دو روایتیں ہیں تو ان کے پاس گئی ہوں جا کے کہا کہ آج میرے شوہر کے ساتھ ایسا ایسا ہوا تو جناب ورقہ بن نوفل نے کہا کہ مبارک ہو وہ آنے والا فرشتہ تھا دھور کیا وہ آنے والا فرشتہ تھا اور تمہارے شوہر کو اللہ نے رسالت عطا کی ہے نبی بنایا ہے تب ان کی سمجھ میں آیا کہ ملے اللہ نے نبی بنایا ہے یا رسول بنایا ہے اور وہ آنے والا فرشتہ تھا دھور بھی کیا آپ کچھ توجہ بھی فروایا آپ عزیزوں اس واقعے سے پندرہ سال پہلے جنہی جب پیغمبر چالیس سال کے ہوئے تب کا یہ واقعہ ہے نہ کہا رہے ہرا گا اس سے جست پندرہ سال پہلے جب پیغمبر کی عمر پچیس سال کی تھی پیغمبر کی عمر پچیس سال کی تھی پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کے پاس پہنچے کہ اور لوگ آپ کا مال تجارت لے کے جاتے ہیں ہم بھی آپ کا مال تجارت لے کے جانا چاہتے ہیں ہم بھی آپ کا مال تجارت لے کے جانا چاہتے ہیں عزیزوں محبتین تبرین اپنی کتاب سیرت خور البشر میں بھی لکھا ہے کچھ اس سے پڑھ رہا ہوں اور کچھ کتاب کا نام ہے زاد الماد زاد الماد اللہ میں امن قیم کی کتاب کچھ اس سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تو پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ کا مال لے کے جانا چاہتا ہوں عزیزوں ابھی تک کسی بڑے سے بڑے قبیلے کے سردار کوئی بڑے سے بڑا آدمی جب جناب خدیجہ کے پاس آئے تھا کہ ہم آپ کا مال تجارت لے کے جانا چاہتے ہیں تو جناب خدیجہ اپنے غلام میسرہ کو حکم دیتی تھی لیکن یہ میسرہ جو تھا یہ تھا جناب خدیجہ کا غلام لیکن یہ جناب خدیجہ کے سارے بزنس کو ہینڈل کرتا تھا یعنی سب کچھ کسی کے اختیار میں تھا مال یہی دیتا تھا حساب کتاب یہی کرتا تھا آنے والوں کو بتاتا تھا یہ مال کس منڈی میں بکے گا یہ مال کس بازار میں فروغت ہوگا اس کے خریدار اچھے کہاں ملیں گے اس کی اچھی قیمت کہاں وصول ہوگی اس کے بارے میں تمہیں کیا بتانا ہے تو سب کچھ یہی ہینڈل کرتا تھا آپ یوں سمجھیں کہ جناب خدیجہ کا جو بزنس تھا اس کا منیجنگ ڈائریکٹر تھا یہ میسرہ ہر آنے والے کو ہدایت کرتا تھا دیکھیں اس بات کو میں نے یوں ہی آپ کے سامنے وضاحت نہیں کیا کسی وجہ سے آپ کے سامنے وضاحت کی آئے لیکن جب پیغمبر اسلام آئے تو جناب خدیجہ نے میسرہ کو بھلایا اپنے منیجنگ ڈائریکٹر کو بھلایا اور اس نے کہا کہ دیکھو ابھی تک جو آتے رہے وہ اور ہیں کیا سننا ہے اور فرمائیے عزیزو اور یہ اور ہیں یہ اور ہیں دیکھو ان کو ہدایت اور نصیحت کرنے کی کوشش نہ کرنا ہے کیا سننا ہے ان کو لے کے جاؤ جہاں سارا مال رکھا ہوا ہے یعنی جو گودام ہے جو بھی آپ کے ہیں وہاں لے کے جاؤ اور جو مال یہ خود پسند کریں کیا سننا ہے وہ ان سے کہو کہ آپ لے کے جائیے اور دیکھو ان کو اکیلے نہ جانے دینا تم بھی ساتھ ساتھ جانا سننا ہے آپ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا عزیزو اسے کہتے ہیں معرفت اسے کہتے ہیں معرفت کہ تم ان کے ساتھ ساتھ جانا اور دیکھو راستے میں بھی ان کو کوئی راہ مشورہ نہ دینا یہ جہاں جاں ان کو جانے دینا تم بس دیکھتے رہنا کہ یہ چاہ کر رہے ہیں کیا سننا ہے عزیزو آپ شاید غور نہیں کر رہے ہیں تم بس دیکھتے رہنا کہ یہ چاہ کر رہے ہیں اور جب مال فروض کر کے یہ آ جائیں تو آ کے مجھے بتانا کہ کیا کیا واقعات گدرے کیسے انہوں نے بزنس کیا کیسے انہوں نے تجارت کی کیسے مال بیچا پیغمبر گئے واپس آئے جب پیغمبر واپس آئے بہت توجہ آپ ادرات کی تو خدیجہ نے اپنے غلام تبوتھا کہ کیا ہوا تو غلام نے کہا کہ یہ فلا منڈی میں گئے فلا بازار میں گئے اور جا کے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ بھئی یہ مال ایسا ہے یا ایسا ہے یا ایسا ہے جو کچھ بیان کیا سج بیان کیا لیکن سب سے زیادہ منافع حاصل کیا جناب خدیجہ نے پوچھا اور تُو نے کیا دیکھا بس ہی تو نکتے کی بات ارز کر رہا ہوں اللہ وآبہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ خدیجہ کے غلام نے خدیجہ کو بتایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب یہ دھوپ پہ راستہ چلتے ہیں تو کبھی ان کے سر پر عبر سایہ کیے رہتا ہے لیکن یہ جملے تو آپ سنتے ہیں کبھی تو عبر سایہ کیے رہتا ہے اور کبھی میں نے دیکھا کہ فرشتہ ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ کیے رہتا ہے نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ میں کیا عرض کرنا ہوں بھائی یہ خدیجہ کا غلام میں سنا بتا رہا ہے خدیجہ کو کہ میں نے راستے میں دیکھا کہ محمد کے سر پر فرشتہ سایہ کیے رہتا ہے مسلمان کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد فرشتوں کو پہچان نہیں پھائے سنیہ آئے پہ نہیں سنوے ارے بھائی جب خدیجہ کا غلام فرشتے کو پہچانتا ہے تو خدیجہ کا شعور کیسے نہیں پہچانے اس نے پہچان لیا اور پیغمبر اسلام نہیں پہچان عزیزو یہ بات نہیں تھی یہ مسئلہ نہیں تھا بلکہ جناب خدیجہ کہ جو چسداد بھائی تھے جناب ورقہ بن نوفل وہ بڑے زبردست عالم تھے اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں جو عبرانی زبان میں اور سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی ان کا ترجمہ عربی میں کرتے تھے اور جناب خدیجہ کو یہ بتایا کرتے تھے کہ آخری دور میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے کوئی محمد آنے والا ہے جب پیغمبر پر پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی اور اللہ کا حکم یہ آیا کہ اب آپ اعلان رسالت کریں تو خدیجہ سب سے پہلے پیغمبر کو لے کر خوشی خوشی اب سے چھلا دھائی جناب ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا انتظار ختم ہوا اس نبی کا ظہور ہو گیا ہے یہ بتانے کے لیے گئی تھی یہ پوچھنے کے لیے نہیں گئی تھی سمجھ رہاں تو عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کس پر نازل ہوا کہ قرآن پیغمبر اسلام پر نازل ہو سب سے پہلے قلب پیغمبر پر قرآن نازل ہو قلب پیغمبر پر قرآن نازل ہو لیکن عزیزوں میرے مولا علی کا بھی ایک قول ہے وہ عزیب غریب قول ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو سب سے پہلے بیت المامور پر نازل کیا ہم میرے مولا علی فرما رہے ہیں کہ انا بیت المامور ایک صلوات اور بہتے پر عزیزوں پھر انشاءاللہ کسی مجلس پر آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ جو نبی پر نزول ہے وہ علی پر نزول ہے جو علی پر نزول ہے وہ نبی پر نزول ہے اس لیے کہ یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں اور فرمانا بھی یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں بس حسیزوں میں نے بات کو تمام کیا کیونکہ مجلس پر کربلا کے گز ذکر آ گیا لہذا چاہتا یہ ہوں کہ آج مسائب میں بھی یہی چیز آپ کے سامنے بیان ہو جائے ہاں عزیزوں کربلا کی سرزمین جس کے لیے ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ستر ہزار فرشتے ہر وقت قبر حسین کا تواف کرتے رہے عزیزوں آپ کو معلوم ہے کہ حرم امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے کیا فضیلت ہے عزیزوں اقوال معصومین میں اقوال معصومین یہ بھی والد ہوا ہے کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود امام حسین کے روزے کی زیارت کے لیے نہ جائے تو امام نے فرمایا کہ وہ ہم سے نہیں آپ سمجھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جب سب کچھ ہو جائے گا تب زیارت کے لیے جائیں محبت کا تقادہ یہ ہے کہ سب سے پہلے روزے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہلی فرصت امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت ہاں عزیزوں آپ کو معلوم ہے اس زیارت کا مرتبہ کیا ہے اس زیارت کا رتبہ کیا ہے بیحر الانوار سے پڑھ لاؤں اور دیگر کتابوں ہی موجود ہیں کہ ہمارے دسوے امام امام علیہ نقی علیہ السلام کچھ طبیعت ناساز ہیں طبیعت ناساز ہیں اپنے چاہنے والے سے کہا کہ تُو عراق کی جانب جا رہا ہے اس نے کہا ہاں میں عراق کی جانب جا رہا ہوں کہا دیکھ جب کرولہ جانا تو ہمارے جد کے حرم میں ہمارے لئے دعا کرنا ہمارے جد کے حرم میں ہمارے لئے دعا کرنا اس نے ہاتھوں کو جھوڑا کہا فرزند رسول آپ تو خود ہی حجت اللہ ہیں آپ تو خود ہی اللہ کی حجت ہیں آپ تو خود ہی امام وقت ہیں آپ کے لئے کربلا میں دعا کیسے آپ کو معلوم ہے کیا فرمایا فرمایا کہا رسول اللہ اللہ کی حجت نہیں تھے کہ بے شک تھے وہ بھی حجت اللہ تھے کہ حجت اللہ ہونے کے بعد خانہ کعبہ میں دعا کیوں کرتے تھے دیکھیں یہ آپ کے امام فرمانے خانہ کعبہ میں دعا کیوں کرتے تھے فرمایا اللہ نے کچھ زمینوں کو کچھ زمینوں کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہاں دعائیں قبول ہو اور ان زمینوں میں سب سے افضل اور بہتر کربلا کے سرزمین ہے اور فرمایا ہے حضرت عزیزوں یہ کربلا ہے حضرت عزیزوں لیکن اس کربلا کی ایک تاریخ بھی رہی ہے امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں مدفون ہونے سے پہلے حسین کے کربلا پہنچنے سے پہلے عزیزوں کے کربلا کی سرزمین پہ جب بھی اللہ کا کوئی نبی آیا یا کوئی رسول آیا تو ہمیشہ مصیبتوں میں گرفتار رہا ہمیشہ پریشان رہا ہمیشہ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے عزیزوں ایک رحمد البادشاہ تھا جس کا نام تاریخ پہ ملتا ہے القما وہ اپنی کسی مہم بجا رہا تھا لشکر اس کے ساتھ تھا کربلا کی سرزمین پہ سے ہو کے گزرا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے گریہ کرنے لگا دل میں درد ہونے لگا پریشان ہو گیا دیرے دیرے گریہ پہتا گیا غش آ گیا خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے تمہاری یہ حالت کیوں ہوئی اس سے کہ مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری حالت اس لیے ہوئی کہ اس سرزمین پر آخری نبی کا نواسہ پیاسہ مارا جائے گا حضی تو جب غشی سے افاقہ ہوا تو یہ بڑا رحمد البادشاہ تھا بہت رویا کہ اس زمین پر نبی کا نواسہ پیاسہ مارا جائے گا پھر اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہاں تلاش کرو کہ یہاں پر کہیں پانی ہے لوگوں نے تلاش کیا آگے بتایا کہ یہاں کہیں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے نہ یہاں کوئی کواں ہے نہ کوئی نہر ہے نہ کوئی دریا ہے نہ کوئی تالاب ہے نہ کوئی جھیل ہے یہاں پر پانی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے اس سے کہاں اور دور جاؤ یہ لوگ بہت دور گئے اس کے بعد واپس آگے بتایا کہ ہاں یہاں سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک دریہ بہتا ہے جس کو فراد کہا جاتا ہے ہاں عزیزوں جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں میری بات کے تصدیق کریں گے کہ ابھی بھی جو اصل دریہ فراد ہے وہ کربلا سے تقریباً دیس پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر آئے ہیں آگے بتایا کہ ہاں ایک دریہ بہتا ہے جس کو فراد کہتے ہیں اس نے سپائیوں سے کہا ہم جس مہم بچا رہے تھے اب اس پہ بات بجائیں گے پہلے اس فراد سے کٹ کے ایک نہر لے کے آؤ جو اس سرزمین پہو کے بہنے لگے آہ عزیزوں کئی مہینے محنت ہوتی رہی فراد سے ایک نہر کٹ کے آئی جو کربلا کی سرزمین پہو کے گزرنے لگی آہ عزیزوں جب وہ نہر کربلا کی سرزمین پہو کے گزرنے لگی تو اس القما نے شکر کا سیدہ کیا اور کا پروردگار میں نے انتظام کر دیا اب ترے اللبی کا لوازہ پیاسہ نہیں مارا جائے آہ عزیزوں اسی لیے اس نہر کو نہرِ القما بھی کہا جاتا ہے اور چونکہ فراد سے کٹ کے آئی یہ لہٰذا اس کو نہرِ فراد بھی کہا جاتا ہے آہ عزیزوں القما نے انتظام تو کر دیا لیکن ہائے اسی فراد کے اوپا اسی نہرِ القما کے اوپا پہرے بیٹھ گئے کربلا کے میدان میں سیدہ کا لال پیاسہ مارا گئے اب عزیزوں آپ اندادہ لگائیں کہ جب اس سرزمین پر آدم آئے تو روئے نو آئے تو روئے ابراہیم آئے تو روئے موسیٰ آئے تو روئے جناب عیسیٰ آئے تو روئے تو آپ اندادہ لگائیے کہ جب اس سرزمین پر زینب آئی ہوگی تو کیا علم ہوا حضرِ قبل اللہ جب بی بی زینب آئی ہوگی تو کیا علم ہوا ہوگا آہ عزیزوں دوسری محرم سنکسہ ڈجری کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا پس حضید اپنیٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے امام حسین کربلا کی سرزمین پر آئے ایک کے بعد ایک گھولا تبدیل کیا لیکن کوئی گھولا آگے نہیں بہتا کوئی گھولا آگے نہیں بہتا یہاں تک کہ امام حسین نے فرمایا کہ شاید یہ ہی ہماری مندل ہے لوگوں کو بلائیا بلانے کے بعد پوچھا کہ یہ بتاؤ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں کسی نے کہااقا اسے شتفرات کہتے ہیں کسی نے کہاقا اسے غذریہ کہتے ہیں ایک بہت بوڑا شخص آگے بڑھا اسے آگے بڑھکے کہاقا اسے کربلا بھی کہتے ہیں اسے کربلا بھی کہتے ہیں عزیز ایو جو شوارہ کربلا کے بجائے کرب物ہ نظم کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ کرب物ہ کربلا کربلا کس نے کہا کس نے کہا سب سے پہلے آسمِ کوفی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ جب کسی نے آگے کہا ہے امامِ حسین سے کہ آقا اسے کربلا بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے آقا حسین نے فرمایا کہ یہ کرب و بلہ یہ کرب و بلہ ہے کہ بھئی عباس خیمیں نصب کیے جائیں آن عزیزو خیمیں نصب ہو گئے سب سے پہلے حضرت عباس نے بی بی زینب کو ہماری سے اتارا جیسے ہی جنابِ زینب نے کربلا کے سرزمین پر پہلا قدم رکھا ایک زرد رنگی خاک کا بگولہ اٹھا تو جنابِ زینب کی چادر پہ آگے لگا بی بی زینب نے جنابِ فضلہ سے کہا فضلہ جاؤ جا کے منہ بھئیہ کو بلا لو امام حسین علیہ السلام آئے مہن کیا بات ہے کہ بھئیہ کچھ دیر کے لیے فرش خاک پہ بیٹھ جاؤ امام حسین بھی بیٹھ گئے جنابِ زینب بھی بیٹھ گئی کہ بھئیہ یہ عجیب زمین ہے مہنی چادر پہ آگے رکا بہن یعجیب سرزمین ہے جنابِ حسین علیہ السلام کہتے ہیں بہن یہ زمین ہی ایسی ہے یہاں پر جو بھی اللہ کا نبی آیا جو بھی رسول آیا ہمیشہ رویا ہمیشہ گریہ کیا کہا بہن تم سن سکو گی میں بیان کر رہا ہوں اے بہن جب ہمارے بابا جنگِ صفین کے لیے جا رہے تھے تو اسی کربلا کی سرزمین پر سے ہو کے گزرے ہمارے بابا اسی کربلا کی سرزمین پر سے ہو کے گزرے جیسے ہی ہمارے بابا اس زمین کے اوپر آئے ویسے ہمارے بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہمارے بابا رونے لگے جنابِ ہمارے یعصر نے آگے پوچھا یا علی آپ رو کی ہو رہے ہیں کہ مار اگر تمہیں بھی وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم بھی ایسی ہی روتے جیسے مار ہو رہا ہوں یہ کہہ کہ میرے بابا گھولے سے اترے اترنے کے بعد قیامت کا جملہ عزیزوں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں لیکن پوری جمعہ داری کے ساتھ ارز کر رہا ہوں جیسا دیکھا ہے ویسے ہی بیان کر رہا ہوں کہ امام حسین فرماتے ہیں میرے بابا گھولے سے اترے اور اترنے کے بعد کربلا کی خاک کی ایک مٹھی اٹھائی ایک مٹھی خاک کربلا اٹھائی اور اسے سونگا اور سونے کے بعد کہا کہ اس مٹھی سے میرے حسین کی خوشبو آ رہی میرے بابا اور بلند آواز سے رونے لگے کسی کے سمج میں نہیں آ رہا تھا کہ یا علی کیا کہہ رہا ہے ایک مرتبہ میرے بابا نے کہا میرے بابا نے کہا بیٹا حسن میں زمین بہارام کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی میرے بابا نے کہا مالک اشتر آگے بڑھے آگے بڑھ کے کہا یا علی ہم بستر بچھا دیں فرمایا نہیں جناب کمبر آگے پڑھے یا علی تکیہ لے آئے کہا نہیں کسی صحابی نے آگے پڑھ کے کہا یا علی کچھ اوڑنے کے لیے لے آئے کہا نہیں ہم فرشخات پہ آرام کرنا چاہتے ہیں اے بہن زینب ہمارے بابا فرشخات پہ لیٹے اور ہمیں اپنے قریب بلایا کہ میرے لال حسین میرے قریب آ کے لیٹ جاؤ میں اپنے آقا کے قریب آ کے لیٹا میرے بابا نے میرے گلے میں واہیں ڈال دی میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ میرے بابا کو نیند آ گئی کچھ دیر کے لیے سوئے لیکن نیند کے عالم میں بھی میرے بابا کے چہرے پر قرب کی قیفیت تمہایا ہو رہی تھی کچھ لمحوں میں میرے بابا اٹھے اب جب میرے بابا اٹھے تو بھئی حسین آگے پڑھے کہا بابا کچھ دیر اور آرام کر لیا ہوتا کہا بیٹا حسن میری آنکھ لگ گئی تو میں نے عجیب خواب دیکھا کہا کیا خواب دیکھا کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ ایک لکو دک میدان ہے جب میں نے غور کیا تو کوئی لکو دک میدان نہیں تھا ایک خون کا موجے مارتا ہوا سمندر تھا اس کے کنارے کنارے درختانے خوربہ لگے ہوئے تھے اے بیٹا میں نے دیکھا کہ میرا یہ حسین اس خون کے سمندر میں ڈوب ڈوب کے ابر رہا ہے ابر ابر کے ڈوب رہا ہے کوئی آواز دے رہا ہے کوئی آواز دے رہا ہے اے بیٹا میں نے دیکھا کہ درختانے خوربہ اپنا سر پر نکھنے لگے ہر طرف سے شہرے کے لیا بلند ہو گیا میں بھی خواب سے بیدار ہو گیا اب جو امام حسین نے بہن کو یہ مندر سنایا جناب زینب نے زاروں قطار رونا شروع کیا آج تو آپ نے دنیا میں کہیے مندر نہیں دیکھا ہوگا اگر کوئی خرد روئے تو بذرک اس کو سینے سے لگاتا ہے سینے سے لگا کے کہتا ہے کہ نہ رو آنسو نہ بہاؤ اپنے آپ کو سمالو صبر کرو لیکن ادیسو پہلی اور آخری مرتبہ یہ مندر دیکھنے کو ملا کہ بی بی زینب رو رہی ہیں حسین نے بہن کو سینے سے لگایا آپ کو معلوم ہے کیا فرمایا فرمایا رو لو زینب رو لو بھر دیسو قیامت ہے قیامت بس آخری جملہ مجلس طباب کر رو لو زینب رو لو جب تک یہ حسین زندہ ہے رو لو اس لیے کہ منی شہادت کے بعد تمہیں رونے بھی نہ دیا جائے گا پر پر تازیانے لگائے جائیں گے شہروں شہروں بہو